سب سے پہلے آپ سبھی مہ پرشو کو دھن نرنکار جی میرا نام اولوان آپ سبھی مہ پرشو کا سواگت ہے سنت نرنکاری سماگم ستھل یہاں پر اس سمیں کیسی چل رہی ہیں تیاریاں کب ہونا ہے سنت سماگم کیسے آپ یہاں پر پونچ سکتے ہیں آپ کو ملے گی اس ویڈیو میں پوری جانگاری تو ویڈیو پر اکھر تک بنے رہے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرویش دوار پر لکھا ہوا سنت نرنکاری ادھیاتمک ستھل جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر سنت نرنکاری سماگم ستھل شروع ہونے جا رہا ہے کب ہوگا وہ سنت نرنکاری سماگم میں دوں گا آپ کو جانگاری تو چلیے لے کر چلتا ہوں آپ کو سیدھے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں یہاں پر سیوہ دار پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر سیوہ دار لگاتار ساب سپائی کا کاریہ کر رہے ہیں سماگم ستھل کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے سیوہ دار اس سمیں یہاں پر سپائی کا کاریہ کر رہے ہیں جیسے جیسے یہاں پر سماگم کا سمیں نزدیک آتا جائے گا یہاں پر لگاتار سیوہ داروں کی سنکھیں بڑھتی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس سامنے لگا تار کاریا چل رہا اور ساپ سپائی یہاں پر کی جا رہی ہے جو جو گھاس ہوا ہوا یہاں پر اس کو کوئی طرح سے یہاں سے ساپ کیا جا رہا ہے اور وہ سامنے آپ جو پندال دیکھ رہے ہیں یہی ہے سماغم ستن یہی پر ہوتا ہے ستسنگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر لگا تار ساپ سپائی کی جا رہی ہے سب ہی سیوہ دار یہاں اس سمیں لگے ہوئے ہیں سیوہ کرنے میں پندال دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا وشال پندال ہیں یہاں پر اور لگتار سیوہ دار یہاں پر جیسے جیسے سمیں نزدیک آتا جائے گا یہاں پر ہر سویدہ اپلد ہو جائے گی یہاں پر پانی کی ہر دکان ہر طرح کے یہاں پر آپ کو سویدہ دیکھنے کو ملے گی یہاں پر کسی بھی پرکار کی کوئی دکت پریشانی نہیں ہوگی یہاں پر اتنی زیادہ سویدہ ہیں یہاں پر آنے والے سمیں میں ہو جائیں گی یہاں پر الگ الگ جگہ پر آپ کو نشورک بندارے دیکھنے کو ملے گی آپ کو یہاں پر الگ الگ بلوگ کے الگ الگ راستے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یہاں پر بہت ہی اچھی تیاریاں اس سمیں چل رہی ہیں یہ جو ویسال سماغم ستھل دیکھ رہے ہیں یہ ویسال سماغم ستھل ہے سمہ الکھا میں جو ہریانہ کے پانی پدشٹک میں ستھیت ہے یہاں پر ہر ورسی یہ سماغم ستھل ہوتا اور یہاں پر کروڑوں کی سنکھیا میں دیش کے کونے کونے سے ویدیشوں سے بھی یہاں پر بھاری سنکھیا میں لوگ سماغم میں پہنچتے ہیں یہ سماغم ستھل دلی سے چندگڑ ہائیوے پر سماغم میں ستھیت ہے یہاں پر آپ بس دوارہ ٹیکسی دوارہ اپنی پرسنل بائک اپنی پرسنل گاڑی دوارہ بھی یہاں پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ یہ مین ہائیوے پر یہ سماغم ستھل بنا ہوا ہے سماغم میں ڈلی سے آپ کو دیوانہ سٹیشن یا سمال کا سٹیشن کے لیے پیسنجر بہت سی ٹرینیں آپ کو مل جائیں گے پیسنجر ٹرین سے بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اگر آپ ایکسپریس گاڑی سے یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو سب سے نزدیکی ریلوے سٹیشن ہے پانی پت کا پانی پت کے ریلوے سٹیشن سے آپ ٹیکسی بس لے کر آپ یہاں پر سماغم ستھل تک پہنچ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس phone یہاں پر تیاریاں بہتی جوروں پر چلی ہوئی ہے ملکہ تار یہاں پر سماق مسترکimm کی سپھائی کا کاریاں ہی کیا جا رہا ہے یہ، ریلسی روڈ سٹک بنائے جا رہا ہے یہاں پر نگہتار یہاں پر کام چل رہا ہے اس سمیں من بقیoe 32 這 سوادار یہاں پر نگا تار بڑھتی جا رہا ہے سو، آہو کی سنگیاہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جا پر الگ الگ راستے پر سفائیوں کا کام کیا جا رہا ہے اس سمائے یہاں پر پچھلے برس بھی میں نے آپ کو سماگم کی ویڈیو دکھائی تھی اپنے چینل کے مادم سے اور آپ نے ویڈیو کو بہت پیار دیا تھا اس بار بھی میں آپ کو اپنے چینل کے مادم سے سماگم کی جانکاری دیتا رہا ہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمائے یہاں پر کیسی تیاریاں چل رہی ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں یہ سماگم ہونا کب ہے اور کتنے دن تک یہ سماگم چلے گا سماگم کی جو تیتھی ہے وہ ہے سولہ سترہ اور اٹھارہ نومبر دوہجار چوبیس یہاں پر تین دن سماگم ہونے والا ہے جس سماگم میں کروڑوں کی سنگتہ میں یہاں پر سنگت پہنچے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الگ الگ ترہ کے الگ الگ شٹال بنائے جائیں گے جس میں آپ کو ہر سوئیدہ دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر چپے چپے پر آپ کو سیوہ دار دیکھنے کو ملے گے آپ کو کسی بھی پرکار کی یہاں پر کوئی بھی ایسوئیدہ نہیں ہوگی جہاں بھی آپ دیکھو گے وہیں آپ کو سیوہ دار موجود ملے گے آپ وہاں پر کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو پوری ہیلپ کریں گے یہاں پر دیش کے الگ الگ راجوں سے آنے والی سنگت کے لیے الگ الگ راجوں کے یہاں پر بہتی وشال بڑے بڑے یہاں پر پنڈال بنائے جائیں گے اور ہر پنڈال کے باہر نکھا ہوگا اس راجیا کا نام یہ کس راجیا کا پنڈال ہے آپ وہاں پر آرام سے راتری روک سکتے ہیں وشرام کر سکتے ہیں یہاں پر ستسنگ پنڈال کے نزدی کی بہتی وشال پارکنگ بھی بنائی جائے گی آپ اپنی پرسنل گاڑی سے بائک سے کسی بھی پرکار کا وکر لے کر آسکر